جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نے سپوکس پرسن سے بھی بات کرنی ہے اور جی ایم آپریشنز سے بھی بات کرنی ہے تو اس لیے ہم نے آج انوائٹ کیا ہے جی ایم آپریشنز سحیل ملک صاحب کو اور اس کے علاوہ خاور جمیل صاحب جو کہ الڈبلی ایم سی کے ترجمان ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندیں جن کو الڈبلی ایم سی کے اے سے لے کر زی تک تمام خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں امران ملک صاحب تو وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اب شہر لاہور کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شہر لاہور نے کافی عرصے بعد دیکھا ہے کہ ان کے گھروں کے باہر ان کے کورا دان میں کس قدر کورا تھا تو وہ موجودہ حکومت کو اس کا مرودل الزام تھیڑا رہے تھے اب کیا معاملہ ہے صفائی کب تک ہو جائے گی اس کے علاوہ کتنے لوگ ہیں جو کہ فیلڈ میں اتر چکے ہیں اور کیا ورکرز کی جو بقایجات ہے جو واجبات ہے وہ ان کو مل گئی ہے یا وہ دوبارہ ہرتال پہ جا سکتے ہیں کیا پوسیبلٹیز ہیں یہ تمام جیزیں ہم نے آپ کو آج کے پرگرام میں بتانی ہے تو سوہل صاحب سب سے پہلے تو ورکرز ہرتال پہ چلے گئے آپ کے پاس مین پاور کم ہو گئی آپ نے ان کے واجبات دے دیے لیکن دوبارہ سے نیا مہینہ آ گیا آج چار تاریخ بھی ہو گئی وہ دوبارہ سے ہرتال پہ بھی جا چکے کیونکہ کوئی بھی سیلری کے وغیر کام نہیں کرنا چاہتا نہ آپ نہ میں اور نہ ورکرز تو اب کیا پوسیبلٹی ہے کہ جو ورکرز ہیں ان کو آپ باندھ کے رکھیں گے ان کے معاملات حل کر لیں گے دوبارہ سے ایک اوڑے والا سلسلہ تو نہیں شروع ہو جائے گا جی شکریہ آپ کا پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ایشو آیا یہ کس وجہ سے آیا اور کس حد تک کس کی انٹینسٹی تھی جتنے بھی ریگولر ایمپلائز تھے الو ایم سی کے ان کو ٹائم پہ سیلریز ملتی ہیں اور اس دفعہ بھی ملی تھی جو ہمارے کانٹریکٹ لیبر کانٹر کے ورکرز تھے ان کا دیو ٹو ٹیکنیکل ریزن دو دفعہ چیک بنا وہ باؤنس ہو گیا گورنمنٹ کے کسی ادارے نے وہ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوئی اور اس میں بھی جو ہمارا سینٹری ورکر ہے اس نے اپنا کام نہیں چھوڑا جتنے بھی لاہور میں ساڑھے آٹھ ہزار ورکر ہیں دو سو چوہتر یونین کاؤنسلز میں وہ اپنا کام کرتے رہے جو ڈرائیور ہرپر حضرات تھے گاڑیوں کے ان کا یہ ایشو بنا تھا جس کو پھر بعد میں ریزولف کر لیا گیا لیکن جو ایمیج بن جاتا ہے وہ خراب ہو جائے وہ خراب ہونے والا جو کسور ہے کسور بار ہے پھر اس کو پکنا جاتا ہے اور لوگوں نے یہ تک مسالیں دیں کہ جو لاہور ہے اس کی مسالیں کراچی تک دیں لیکن ایمیج آپ کا ایک خراب ہوا لاہور کا ایک ایمیج خراب ہوا اور لوگ بھی پریشان ہوئے اس ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے بقول آت کے جو وہ ایک ٹیکنیکل فالٹ اس کی دو آسپیکٹس ہیں آپ کی بات بھی ٹھیک ہے تھوڑی پرابلم آئی شہریوں کو لیکن ایک چیز یہ بھی پتا چلی کہ یہ ادارہ اگر دو دن کام نہ کرے آپ نے یہ ایمپورٹنس بتانی تھی اس وجہ میں نے آپ کو آسپیکٹ بتایا پہلا میں نے آپ کا اگری کیا کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں دوسرا یہ آسپیکٹ ہے جو اکثر میڈیا کہتا ہے کہ ادارہ کام نہیں کرتا تو دو دن نہ کرنے کی وجہ سے کیا صورت میڈیا کب کہتا ہے کہ آپ کام نہیں کرتے اکثر ہمیں تو یہی سننے میں ملتا ہے ہم تو ان چیزوں کی نشان دہی کرتے ہیں جو رہ جائے اور آپ بھی مونیٹر کرتے ہیں اور اس کی اپر ایکشنل کرتے ہیں تو مطلب ہم آپ کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں آپ سے جو کام رہ جا رہے ہیں اس کا ہم نشان دہی کر کے آپ کے لیے آسانی پیدا کریں تو اس میں یہ کہنا کہ میڈیا اکثر یہ کہتا ہے کہ ہم کام نہیں کرتے نہیں آپ اس کو اینگل جو ہے وہ تھوڑا سا گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ڈیو سے دے رہے ہیں میں نے آپ کو ریزن پوری کیس بتا دیا کہ کسی ایک شخص کے وہ چیک غلط لکھنے کی وجہ سے یہ دو دفعہ پرابلم آئی جس سے ڈیلے کو پندرہ بیس دن تک چلا گیا اچھا اس غلط چیک لکھنے کی وجہ سے آپ نے سٹوریز دیکھی جو میں نے کور کی کسی کو اس کے گھر سے نکال دیا گیا کسی نے دربار سے کھانا لے کر کھایا کس قدر یہ غریب لوگ ہیں کسی کے گھر کے اندر بچے کو دینے کے لیے دودھ نہیں تھا کس قدر یہ غریب لوگ ہیں ہمیں اس چیز کا احساس ہے اور ہم اس چیز کو انشاءاللہ نیکس جو ہے لیکن ہم نے اب اس چیز کو میک شور کیا ہے کہ ہمارے کانٹیکٹرز بھی اس چیز کو نہ ریپیٹ کریں اور انہوں نے اس چیز کا ہم سے وعدہ کیا ہے کہ نیکسٹ کوئی ایسا ایشو نہیں آنے دیں گے اچھا سویل صاحب آگے بھی بڑھتے ہیں پوڑے کی اپتادات بہت زیادہ ہو گئی کیونکہ کچھرا جو ہے وہ ڈمپ ان سائٹ تک آپ نے لے کر جانا ہے جو خبریں پڑی ہیں جو پوائنٹ ہم لوگ نے ریسرچ کے دوران فگرز اکٹھے کی ہیں بارہ ہزار ٹن کچھرا ہے غالبن تو اس کو تھا اس کو کیسے ٹھیک آنے اس کو وہ آپ کے لیے مشکل نہیں کریئٹ کرے گا اس میں میں اپنی جو ٹیم ہے اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ لاہور ویس مینجمنٹ کمپنی کے جتنے بھی آفیسرز ہیں ورکرز ہیں زونل آفیسرز ہیں انہوں نے دن رات ایک کر دیا تین شفٹوں میں انہوں نے کام کیا اور یہ جو بیک لاغ ہے اس کو ہم ٹین تھاؤزن ٹن پلس تک پولیکٹ کر چکے ہیں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم چار سے پانچ دن میں یہ چیز کو کور کریں گے آج چوتھا دن ہے اور ہوپ پولی انشاءاللہ آج رات تک کافیات تک کلیر ہو جائے گا سٹی کا ایریا جتنا بھی ہے وہ ہم کر چکے اب روٹین آپریشن ہے بیک لاغ نہیں ہے یہاں پہ اور باقی جو ہے کل سے ہمارے روٹین آپریشن شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ریزولو ہے کچھ باتیں جو ہیں ہم ترجمان سے بھی پوچھ لیتے ہیں جمیل خاور صاحب کیوں کہ اب چار تاریخ ہو گئی تو چار تاریخ تو سیلری آنی چاہیے اور آپ نے ابھی پچھلے واجبات دیئے ہیں جو ورکرز ہیں ان کے پچھلے واجبات دیئے گئے ہیں تو وہ نہیں مانگیں گے چار تاریخ آ گئی ہے ہمیں اس مہینے یعنی جو واجبات ان کے بنتے ہیں وہ بھی دے دیے جائیں وہ مسئلہ نہیں کریئٹ ہوگا آپ کے لیے یا آپ ابھی تک دے دیں گے ایک دو روز میں جو اس مہینے کی سیلری بنتی ہے وہ بھی دے دیں جو فروری کی سیلری بنتی ہے انشاءاللہ ٹائم لی مارچ میں دے دی جائے گی کوئی اس قسم کی انشاءاللہ مارچ کب تک جو ان کا ٹائم ہے جو برباقت دار گئے گئے کب تک دیتے ہیں آپ دس تاریخ سے پہلے پہلے جو ان کو مل جاتی ہے دس تاریخ سے پہلے پہلے فروری کی مل جائے گی یہ بڑی اچھی بات ہوگی چلیے ہم آگے بھی بڑھتے ہیں آچھا جمیق آور صاحب یہ مجھے بتا دیجئے کہ جو division ہے لہور شہر کی division ہے اور صرف اپنے پرگرام میں میں یہ کہتی ہوں کہ لہور کا ایک حصہ بہت ریپیزنٹیول ہے وہاں پر امیر طبقہ بھی رہتا ہے وہاں پر صفائی بھی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن ایک لہور کا جو حصہ وہ ایسا ہے جہاں پر پرانے لوگ رہتے ہیں آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کس لہور کی بات کریوں بھارٹی لوہاری اس قسم کے منارہ پاکستان کے ملاقہ جو علاقے ہیں وہاں پر فیضہ بھی آلودہ ہے درخت بھی کام ہے صفائی کی مہیم بھی اس طرح سے نہیں دیکھی جاتی جتنا سے ہم develop لہور میں دیکھتے ہیں تو الو ایم سی کے اینڈ پر آپ اس حصے کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں اور وہاں پر گوڑے کی دادات کتنی ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری پرارٹی پوری لاہور ہے جس ایریاز کی آپ بات کریں وہاں پر انفرسٹرکچر بہتر ہے وہاں بڑی گاڑیاں جاتی ہیں اور وہ ٹائم لی جو ہے وہ کلیکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ گاڑی جو آپ کو پتہ تیزی سے یعنی اس کو مشین ہے وہ جبکہ جو تنگ گلی ہیں جو درونے شہر کی تنگ گلی ہیں وہاں پر بڑی گاڑی نہیں جا سکتی تو وہاں پر وہ ہینڈ کارٹس ہے وہاں جو ہے تو افرادی قوت استعمال کی جاتی ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے لیکن انٹینڈنٹ کوئی ویسٹ نہیں چھوڑا جاتا چاہے وہ بڑی گلی ہے یا وہ چھوٹی گلی ہے یا وہ مین روڈ ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہاں پر اورگنائز گلیاں ہیں کھلی کشادہ سڑکیں ہیں اور یہاں پر گلیاں وغیرہ ہیں اور جو اندرون شہر ہے وہاں پر چھوٹی گلیاں ہیں تو کھاور صاحب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کا یہ ورثہ ہے چھوٹی گلیاں ترکی میں بہت سارے شہر ایسے ہیں جن کے پاس قدیم اور وینیس آپ دیکھ لئے بہت سارے ممالک ہیں ابھی میں کاؤنچ نہیں کر سکتی ہوں وہ اس کو زیادہ ساف رکھتے ہیں کیونکہ وہاں پر ٹیوریسٹ رکھتے ہیں ہمارے پاس جو یہ اندرون شہر ہے جو ہمارے گیٹ ہیں جو وارڈ سٹی ہے یہ ہمارا ورثہ ہے ہمیں اس کو زیادہ ساف رکھنا چاہئے کہ آپ کو نہیں لگتا بلکل ساف کرتے ہیں میں آپ سے کہہ یہی رہا ہوں کہ وہاں میند پاورر استعمال کی جاتی اس لئے تھوڑا سا ڈلے ہوتا ہے یہ نہیں انٹینڈڈ نہیں رہتا بیسٹ سارا لفٹ ہوتا ہے چلیے بہت شکریہ ترجمان تھے ہمارے ساتھ ہم آگے بھی چلیں گے ناظرین آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے ہمیں آپ کیمرے کے آنکھ سے دکھانا ہے کہ جو خاور جمیل صاحب کہہ رہے ہیں اور جو سہیل ملک صاحب کہہ رہے ہیں کیا یہ آیا سچ ہے تو آئے چلتے ہیں ہم لوگ گراؤنڈ ڈیارٹی کو دیکھتے ہیں کہ کیسا لگ رہا ہے لاہور کہاں کہاں کھوڑا جمع ہے اور کہاں کہاں صفائی ہو چکی ہے آئے چلتے ہیں ناظرین پوائنٹ پر ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پر صفائی مہم کا آغاز ہو چکا ہے LWMC کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ یہ آخری مراحل ہیں صفائی کرنے کے اور ہم لوگ اپنا جو تارگیٹ تھا اس کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اب تھوڑا سا یہ ورکرز سے میں بات کر لیتی ہوں کہ اتنا زیادہ کھوڑا جو شہر لاہور میں جمع ہو چکا تھا اس کو اٹھانے کے لیے ان کو کون کون سی مشکلات کا سامنا رہا دیکھت کیا آئی آپ کی اجازت سے یہ سیڈیٹری ورکرز سے میں پوچھ لیتی ہوں کتنا کھوڑا تھا اور اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہوں گے اب تو آپ جی میڈم کتنا کھوڑا تھا بہت زیادہ کھوڑا تھا میڈم کالا ہم تین چار بند آئے ہیں ہم نے سات بجے تکر کام کیا کتنے گھنٹے کام کیا ہم صبح آئے ہیں سے پانچ بجے شام کو سات بجے تک سات بجے گئے ہیں پانچ بجے یعنی فجر کے ٹائم یہ آئے ہیں اور مغرب کے ٹائم تک یعنی اسی روز مغرب کے ٹائم تک انہوں نے کام کیا ہے پر اپنا ٹارگیٹ اچیو ہو گیا لاہور کا جی میڈم کتنا اچیو ہو گیا آپ کون کون سے علاقے رہ گیا آپ کا یہ علاقہ تھا یہ اس علاقے میں ٹارگیٹ اچیو ہو گیا جی ہو گیا ویسے کھوڑا کتنا اٹھاتے رہے کتنا کھوڑا آپ نے مینوولی ہاتھ سکس آپ کھوڑا اٹھایا جی ہاں آتھے رات دن کام کیا رات دن کام کیا آپ نے پے مل گئی سیلوری مل گئی آپ کو تنخواہ مل گئی آپ کوش ہیں کوش ہیں کوئی دکھ تکلیف ہے تو بتا دیں افسران سامنے ہے اس لیے سب اچھا ہے اگر کچھ ہے بتا دیجے میڈم کچھ نہیں ٹھیک ہمارے کو ضرورت ہے ہمارے کے طرحیں ٹیلے میں یہ کریں ہم جلے مل ان کی چل یہ جی قرائدار ہیں یہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہ ہیں جب تنخواہ مل جائے تو ہمارے لئے اچھا ہو جائے اور دوسری بات یہ کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے اپنا کام شروع کیا تو فجر کے ٹائم اور مغرب کے ٹائم لگا تار یہاں پہ انہوں نے کام کیا ہے اچھا ٹارگٹ کے حوالے سے میں پوچھ رہی تھی اتنا کھوڑا اور ٹارگٹ اچھیف کرنا کتنے پرسنٹ ابھی ہو گیا آپ کا ٹارگٹ اچھیف جی ہمارا میں یہ بتاتا چلوں کہ ایٹی پرسنٹ ٹارگٹ جو ہے وہ اچھیف ہو چکا ہے باقی ریسٹ جو ٹوٹی پرسنٹ ہے اس پہ ورکنگ جاری ہے آپ کے سامنے آج بھی ان کی ورکرز کی دو بجے تک چھوٹی ہو جاتی ہے لیکن یہ ابھی تک کام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی سینیٹری ورکر ہیں یہ اپریسییشن کے قابل ہیں انہوں نے بہت کام کیا کوئی ایسا کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے نہیں کرنا تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے موٹیویشن ہے ان کے افسران کو بھی ہم سمجھاتے ہیں اس حوالے سے کہ ورکرز کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں اس سے وہ اچھے طریقے سے اپنی آوٹپوٹ دیتے ہیں اچھا یہ میں امران ملک صاحب یہ بھی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں ابھی کہ وہ لوگ جو ہم لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں ہمیں ویٹس ایپ کرتے ہیں کالز کرتے ہیں کیونکہ ان کے علاقے میں گند ہے کوڑا ہے تو ان کے لیے بھی ایک تو ڈبل ون تری نائن جو ان کا تری نائن ہے جی ڈبل ون تری نائن ہے اگر تو آپ کے علاقے میں ابھی صفائی کی مہم شروع نہیں ہوئی ہے اس طرح کا کچھرا آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ڈائل کرنا ہے ڈبل ون تری نائن اور وہاں پہ اپنی کمپلین جو ہے وہ آپ نے درج کروا دینی ہے اور اگر پھر بھی ایکشن نہیں لیا جاتا تو پھر آپ ہمارے کونٹیک نمبر پہ ہمارے چانل کے کونٹیک نمبر پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے پرابلمس ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ملک صاحب آپ کی ریپورٹس کیا کہتی ہیں جس طرح سے ترجمان اور جی ایم آپریشنز کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے موسٹی ٹارگیٹس اچیف کر چکے ہیں کیا ایسا ہے آج بلکل چکے میں اوورال بتاؤں گا آپ کو مجموعی طور پر صورتی آلی ہے کہ دس روز سے ان کے ساتھ ایک مسئلہ بڑا ہوا تھا ترک کنٹیکٹر کی طرف سے انہوں نے اپنی ورکشاپ میں جتنے بھی ڈرائیور سے گاڑیاں جو ہیں وہ گراؤنڈ کر دی گئی تھی ویجلنس سیل کام نہیں کر رہا تھا شہر لاہور میں بقیدہ طور پر تمام تر لوگ ان کے پاس مینویل صفائی والے موجود ہیں سینٹری پر موجود ہیں جو الڈیوی ایم سی کے اپنے ہیں مگر ان کے پاس مشینری نہیں تھی جس کی بیعت سے یہ کافی زیادہ ان کے ساتھ یہ پرولم سامنے آئی اور اس کے بعد اب مجموعی صورتحال ہی ہے کہ جمعے والے دن ہرتال ہوئی تھی اور جمعے سے جمعہ تک ان کے معاملات سیٹل دوتے رہے اور اس کے بعد ہفتہ اتوار اور آج پیر ہو گئی چار سے پانچ روز کا انوان ٹائم مانگا پیر کے شام کی ڈیڈ لینڈ مانگی مگر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ کل دوپیر بارہ بے تک شہر لاہور کی جو مجموعی طور پر صورتحال ہے وہ کافی ہاتھ تک ٹھیک ہوگی ابھی ابھی امران صاحب میں آپ کی جانب دوبارہ بھی آتی ہوں کیامرہ من سے گزارش کروں گے کہ اس جانب کے جو مناظریں وہ بھی دکھا دیں ڈمپر بھی آیا ہے اور یہ اس کو کہیں گے ہیوی مشینری یہ بھی آئی ہے اور یہاں پر ہر جگہ کھوڑا ہی کھوڑا تھا جس کو اٹھا لیا گیا ہے بہت زیادہ تعداد میں شہرے لاہور میں کھوڑا جو تھا وہ جمع ہو گیا تھا جو کہ اٹس سیلف ایک چیلنج تھا تو یہ چیلنج کے لیے آپ گھبرائے نہیں اتنا سیادہ کھوڑا ہو گیا تھا جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں بہت بڑا چیلنگ تھا لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں جو ہمارے مینجنگ ڈائریکٹر ہیں خالد نظیر وٹو صاحب وہ ساری ٹیم کے ساتھ شانہ بشانہ رہے صبح کے وقت بھی رات کو بھی وہ خود جب ساتھ نکلتے تھے ہم لوگ بھی نکلتے تھے تو ورکرز کی موٹیویشن لیول جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے یہ جو ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ ان ٹائم اچیو ہونے جا رہا ہے خالد صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ صرف لوکل میڈیا پوڑے کے اوپر خبریں چلا رہا تھا بلکہ یہ ہیڈ لائنز نیشنل میڈیا پہ بھی بنی تو اس کو کیسے جیلنج تو آپ نے ٹیک آور کیا بلکل جی وہ لاہور میں اب جب پورا چونکہ پچھلے کافی عرصے سے سات آٹھ سال سے ہم ایک اس میار کو برقرار رکھا ہوا ہے اب لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بھی اسی طرح سے بہت زیادہ لیول ہائے تھا صفائی کے لحاظ سے بلکل انشاءاللہ اب بھی پہلے بھی اس کو برقرار رکھا تھا بیچ میں یہ ہرٹال کی وجہ سے کافی زیادہ پریشر تھا ہرٹال کی وجہ سے کافی زیادہ وہ دباؤ تھا لیکن ہمیں یقین تھا کہ انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے کاؤنٹر کریں گے اور آج چوتھے روز آلموسٹ ایٹی پرسنٹ سے زیادہ ساڑھے بارہ ہزار ٹن کا بیک لاکھ تھا تقریبا یارہ ہزار ٹن کے قریب اور چکا ہے کو سموتھ کرنے کے لیے آرینجمنٹس کرنے پڑے وہاں پہ سیکٹی لوکل گورنمنٹ جو ہیں وہ خود تشریف لائے وہاں پہ ڈی سی صاحبہ مینجنگ ڈیریکٹر وہاں پوری ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے تاکہ وہاں پہ ڈیلیز نہ آئیں اس کے لیے کچھ آرینجمنٹس ہم نے وہاں پہ کیے تھے آپ کو مشینری مانگانی پڑی کچھ نیا پروجیکٹ بنانا پڑا کیا مشینری بھی بنگوائی اور اس کو تین شفٹوں میں آپریشنل کیا یعنی رات دس بجے سے لے کے صبح چھ بجے تک بھی اس کو آپریشنل رکھا وہاں پہ بھی ڈیوٹیز انکریز کی تیسری شفٹ میں سٹاپ کو ڈیپیوٹ کیا گیا تاکہ جلد از جلد اس چیز کو کلیر کیا جا سکتے تو وہاں کی ٹیم کی بھی میں سمجھتا ہوں بڑی ایفرٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ ویسٹ دس بور بارش کی وجہ سے کوئی آپ کو پریشانی زیادہ ہوئی ہے یہ بلکل آپ نے صحیح کہا بارش کی وجہ سے آپریشن سلو ہو جاتا ہے فیلڈ میں بھی اور لینڈفل سائٹ پہ بھی لیکن بارش کے ہونے کے باوجود بھی ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ لگی رہی ہرڈل آئی لیکن اس کو اوورکم کر لیا گیا امران ملک صاحب ہم لوگوں نے خاور جمیل صاحب کے ساتھ ہم نے پہلے پرگرام کیا اور کچھ پولٹیکل سوالات پوچھے لیکن وہ باؤنٹ نہیں ہے پولٹیکل سوالات کے آنسر دینے میں کیونکہ ان کا ایک اپنا ادارہ ہے مجھے یہ بتائیے کہ عبدالعلیم خان صاحب کے جانے کے بعد یہ تمام تر صورتحال بھی دکھنے کو ملی اور کمپیر بھی آپ نے کرنا ہے کہ شباز شریف کے دور حکومت میں دس سال کا ٹینیور جو ایس سی ایم شہباز شریف صاحب گزار کے گئے ہیں کتنے پرٹیکلر تھے وہ صفائی کے معاملے میں اور کیونکہ ترک کمپنیوں کے ساتھ ٹھیکا یہ بھی انہی کے دور حکومت میں شروع ہوا یہ جو سٹینڈرٹ اور ایکسپیکٹیشن لیول تھا صفائی کا انہی کے دور حکومت میں اوپر گیا تھا اس کو ذرا کمپیر کریے اور یہ جو غلط سائن ہوئے چیک باؤنس ہوئے یہ کیا کہانی تھی یہ حکومت کا حکومتی لیول پر حکومتی سطح پر پانیس دپارٹمنٹ میں کیا معاملات تھے یہ بھی کلیر کریے سب سے پہلے میں جمیر خاور صاحب کی بات کروں گا کہ ابھی چوڑری ایسکر گجر صاحب دو منٹ کے پاس میں پہ ہیں وہ ان کے نئے مونتو بھونے چیرمین ہیں ابھی آگر آپ کو سیاسی طور پر بھی بات بتائیں گے سیکنڈ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مدیہ ان کے پاس یہ پاس جہاں پہ ان کو کھینچیں گے چلے جائیں گے کیوں سب سے پہلے ان کا بارڈ نہیں ہے اس کے پاس ان کا چیرمین ویسا ہونا چاہیے جس طرح کا بارڈ ان کے آرٹیکل ٹونٹی ٹو کہتا ہے کہ چیرمین دس سالہ تجربہ رکھتا ہو پاس گریجویٹ ہو اس کے پاس بقیدہ طور پر اس کے معاملے میں اس نے پانچ سال لگائے ہو دیکھیں نا یہ ہیلس کی اوپر جاتا ہے تو اس کی اوپر ان کے پاس بقیدہ پانچ سال پانچ سال کا ڈیپلومہ ہوننا چاہیے سیکنڈ یہ دیکھیں کہ آپ نے شباز شریف صاحب کی بات کی وہ صاحب کا وزیرالہ پنجاب تھے ترک کنٹریکٹر جو تھے وہ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے ان کی لائیوی کمپنی تھی اب یہ نیا دور ہے دس سال نہیں سات سال سے ترک کنٹریکٹر ہیں دوزار اٹھارہ اور دوزار انیس شروع ہو گیا ہے الڈوی انسی میں مسائل آنے شروع ہو گئے اب دوزار انیس کے مارچ مارچ انیس کو ان کا ٹھیکہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے اگست میں جا کر ان کا پہلا فیس ختم ہو جائے گا پھر ایک سال لگے گا ان کو ان سے تمام در فیس واپس لیتے ہوئے اب یہ ساری صورت مجموعی اگر دیکھا جائیں تو شہر لہور میں آج آپ آئیں آپ آگے درجنوں پروگرم اور کریں گے کیوں بھلا دبارہ سے ان کی سیلریز کا مسئلہ پڑھنا ہے دبارہ سے فنانس والے پیسے یہ پوائنٹ اچھا یہ پوائنٹ چاہتا ہے کہ جیسے پہلا پہلے ہو رہا تھا پنجاب گورنمنٹ جاب ان کی طرف سے کوارٹر کی پیمنٹ جاتی تھی پنجاب گورنمنٹ دے دیتی تھی اب پنجاب گورنمنٹ ڈیڑھ ڈیڑھ ماں لیٹ کر رہی ہے یہ پچیس سری کو پچیس دو دو ہزار یہ تمام تر معاملات حکومت کی کوٹ میں ہی ہے کسوروار حکومت بیسک لون انہوں نے دینا ہے پنجاب گورنمنٹ کی الڈیوی ایم سی کمپنی ہے الڈیوی ایم سی خود مختار ادارہ نہیں ہے فورٹی ٹو سیکشن کے ذریعے بنائے گئی تھی یہ کوئی اپنا ریوینیو جنریٹ نہیں کر سکتی اگر یہ ریوینیو جنریٹ کرتے ہو اگر ان کے بعد پیسے ہو امران صاحب امران صاحب بات یہ ہے کہ اگر تو پنجاب حکومت موجودہ پنجاب حکومت ترک کمپنیوں کے ساتھ خوش نہیں ہے یا پھر ان کو مہنگی لگ نہیں ہے وٹسو ایور دریزنیز لیکن پلان بھی تو ہونا چاہیے وائی دس سیٹیزنز آر سفرنگ مطلب پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ شہری کو سفر کر رہے ہیں سر یہی تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ نیا پاکستان ہے یہ نیا شہر لہور ہے یہ نیا پاکستان کی جو افتدار وزیراعظم پاکستان کہتے ہیں کہ میرا پاکستان جو ہوگا وہ آپ کو نظر آئے گا ہشال نظر آئے گا مگر مجھے یہ بزار صاحب کا لہور نظر آ رہا ہے بزار صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ان کا اپنا شہر ہے ویسے شہر لہور بن جائے اور بھائی جن پہلے شہر لہور کے مسائل تو دیکھیں اتنے مسائل ہیں یہاں پہ اتنے مسائل ہیں اگر آپ ان کو ایک دن کے لئے پیچھے لے کر جاتے ہیں تو اس کا بیک لوگ پیدا ہو جاتا ہے مسائلستان ہے یہاں پر اور یہاں پر سوال یہ بھی اٹھتا ہے جو بجلی ہے وہ ہمارے گھروں سے غائب ہو چکی ہے بجلی کے نرک بجلی کے جو نرک ہیں وہ آسمانوں سے باتے کر رہے ہیں گیس نہیں آ رہی ہے پورا دسمبر جنوری اور پروری بغیر گیس کے جو سیسے خواتینیں خاتون خانہ نے ہانیے بنائی ہیں جیسے کھانے بنائے ہیں کوئی انی سے جانے اس کے علاوہ پانی اس کے بلوں کا جو تناسب ہے جو شرع ہے جو نرک ہیں وہ آسمانوں سے باتے کر رہے ہیں ایسے میں ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے گن کیسے گائیں یہ ایک سوال یا نشان ہے کیونکہ تو ہمارا کام ہے تو جیسا ہے ویسا ہم نے ریپورٹ کرنا ہے تو ریپورٹ ہم کر رہے ہیں اندونی معاملات الو ایم سی کے کیا تھے اور صفائی مہین کیوں رکی تھی یہ پوائنٹ سے آپ تک پہنچ چکے ہوں گے ناظرین یہاں پر کچھ عمام جمع ہوئی ہے اور یہ صفائی کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں صفائی نہیں ہو رہی ہے کودہ جو ہے وہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں کی رہائشی جو ہے وہ تنگ ہیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ یہ جہالت کا کلچر ہے جب تک ان لوگوں کو شاور نہیں آئے گا ان کو پتا نہیں چلے گا نواز شریف صاحب لوٹ کے کھا گیا پاکستان کو لوٹ کے شباہ شریف صاحب آج جیلوں میں بیٹھے ہیں آج جیلوں میں بیٹھے ہیں اب حکومت آئی ہے جو ملک کے ساتھ مخلص ہیں اور اماندار ہیں دیانتدار ہیں ملک کی خدمت کر رہے ہیں یہ لوگ جہالت کا کلچر ہے ملک میں دیکھیں یہ من نہیں ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ سوئی گیت کے تنگیرہ بھیل آئے ہیں جس کا صاحب ہی نہیں ہے پچی پچی ہزار یہ تو لوٹے ہیں سب سے پڑے یہ لوٹوں ہیں شیر کی کمومت میں آپ کو بھی پتا آپ میڈی ہیں آپ کو بہتر پتا شیر کی کمومت میں ایسے ہیں شباز شریف خود آجاتا تھا لوٹوں میں لوٹوں میں خود آجاتا حلیم خان صاحب کی گرفتاری کی وجہ سے یہ جو دس پندرہ دن کا کھوڑا کٹھا ہوئا ہے اب وزارت چینج ہوئی ہے انشاءاللہ جو الوی ایم سی کے چیرمین ہے اجاسم شریف صاحب آئی یہی بات ہے ان کو ترہائی نہیں وہ کھوڑا نہیں یہ طریقہ انصاف کا کسکور ہے اس کے بعد ہماری کوشش ہے یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نور دوبارہ آئے گی انشاءاللہ کام یابی سے آئے گی ناظرین یہ تھی عوام کی رائے یہ آپ نے دیکھ لی ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گی پیچھے نعرے بہت زیادہ لگ رہے ہیں کارنو پڑی آواز سنائی دیری بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے